ہے لیکن جب ہم نے ماضی میں فائلہ ڈائی پڑی تھی اور اس کے ساتھ جب مزارک کمبینیشنز دیکھے تھے تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ میکسیمم وربز جو ہیں وہ فائلہ یفعلو کے وزن پر استعمال ہوئے ہیں میکسیمم وربز یعنی 99.9% وربز آپ کہہ لیں کہ وہ اس کمبینیشن کے ساتھ استعمال ہوئے ہیں اور بہت ساری ایگزمپل میں سے ایک ایگزمپل صرف ہم رکھ لیتے ہیں سامیہ یسمو ٹھیک ہوگی نا فائلہ یفعلو اور بہت کم فائلہ یفعلو فائلہ یفعلو اس کی ایک ایگزمپل ہم نے کل وہ تھی حسیبہ یحسیبو اور اس کے معنی میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ہماری گرات میں اس کو بھی حسیبہ یحسیبو ہی پڑھا گیا ہے تو یہ بہت کم ہے یہاں تک کہ قرآن مجید میں آپ کو اس کمبینیشن پہ جو وربز ملیں گے ان کی تعداد ڈبل فگر میں بھی داخل نہیں ہوتی ہے یہ بہت کم کم کمبینیشن استعمال ہوتا ہے یہاں پر آپ نے دیکھا کہ ایک وزن کم ہو گیا ایک کمبینیشن کم ہو گیا آئین کلیمہ ماضی میں جب زبر والا تھا تو تینوں پوسیبیڈیٹیز تھے ہیں تین کمبینیشن بن گئے تھے آئین کلیمہ زیر والا ہوا تو ایک کمبینیشن کم ہو گیا یعنی یفعلو والا کمبینیشن نہیں تھا جب ہم نے فاؤلا ماضی کی مادے لیے تھے تو اس کا ہمارے سامنے ایک ہی کمبینیشن آیا تھا وہ تھا یفعلو اور اس کی کل پانچ ہی ویبس میں نے آپ کے سامنے ایکزمپل کے طور پر دیئے تھے اور اس میں سے ایک ہم ایکزمپل رکھ لیتے ہیں کروما یا کروما اور اس میں میں نے بتایا تھا آپ کو اگر ماضی میں پتہ چل جائے کہ یہ فاؤلا کی ڈائی پہ آتا ہے تو اس کا مظاہرہ آپ definitely یا فلو کی ڈائی پہ ہی لکھیں گے اس میں کوئی possibility اور نہیں ہے تو آپ اگر غور کریں تو یہ ایک دو تین چار پانچ چھے یہ چھے کمبینیشن ہیں ہم ان چھے ایگزمپلز کو standard مان لیں گے جسے ہم نے فا انلام کو standard مانا تھا نا اس سے ہمارے علماء نے ان چھے ایگزمپلز کو standard مان لیا اب آپ ان چھے کمبینیشنز میں جو پہلا پہلا حرف ہے جو میں نے آج آپ سے بات کی تھی کہ سب ایک حرف میں آپ کو بتایا کروں گا اور اس کے بعد آپ کمبینیشن ملا لیا کریں ان کا پہلا پہلا حرف مجھے بتا دے کونس ہے فتح یفتہو میں پہلا حرف کونس ہے فا اب یہ کمبینیشنز مازی کی این کلیمہ کی حرکت پلس مزارے کی این کلیمہ کی حرکت کے ساتھ جو کمبینیشن بنتا ہے اس کو گرامر کی اسطلاح میں باب کہا جاتا ہے باب کے معنی ہوتا ہے دروازہ اور باب کی جمع کیا ہوتی ہے اب باب اور عربی زبان میں 99.99 فیصد افعال ایسے ہیں جن کا مادہ تین حروف پر مشتمل ہے اور تین حروف پر مشتمل مادے کو سلاسی کہا جاتا ہے سلاسی اور چونکہ آپ کو تینوں حروف صرف تین حروف وہ جو بیس تین حروف ہوتے ہیں اس میں کوئی ایڈیشن نہیں ہوتی وہ تینوں حروف ماضی کے پہلے سیخے میں ملیں گے آپ دیکھ لیں یہ ماضی کا پہلا پہلا سیخے لکھا ہوئے نا وہی مادے کے تین حروف آپ کو ہر جگہ پر مل رہے ہیں لہٰذا اس کو پھر سلاسی ہی نہیں بلکہ سلاسی مجرد کہا جاتا ہے اور پھر یہ چھے کمبینیشنز سلاسی مجرد کے ابواب یا ابواب سلاسی مجرد کہلاتی ہیں یہ سمجھے سلاسی تین سے نکلا ہے تین کے لیے سلس بڑھا نا آپ نے اس کے لیے حصہ ہے سلس ایک تہائی تیسرا حصہ اچھا تین حروف پر مشتمل مادہ ہے 99.99% افعال کا ان کو ہم سلاسی کہیں گے تین حروف پر مشتمل مادے والے افعال کو ہم سلاسی کہیں گے اور ماضی کے پہلے سیخے میں ہمیں وہ تین حروف ہی اگر ملیں تین حروف کے علاوہ کوئی حرف نہ ملے اب اس سے آپ کا زیان اس طرف بھی جانا چاہئے کہ آگے کوئی ایسی گیم بھی آ رہی ہے بھی جس میں یہاں آپ کو کچھ مزید بھی ملے گا لیکن ابھی ہم اسی سٹیپ پر ہیں کہ آپ کو تین حروف ہی ملے ماضی کے پہلے سیخے میں لہٰذا اسے ہم مجرد ایڈ کر لیں گے سلاسی مجرد اور پھر یہ ابواب ہو گئے سلاسی مجرد کے چھے ابواب یہ پورا ایک فیل کی دنیا کا شہر ہے اس میں چھے دروازے لگے ہوئے ہیں بلکل پرانے تصور کو ذہن میں لائے اب بھی آپ کو فیصل آباد میں ایک دروازہ مل جاتا ہے ریل بزار والا آپ کا جو کیسری دروازہ ہے اس کے اوپر کبھی آپ غور کریں تو بلکل دروازہ ہے وہ اور اس کے اوپر لکھا ہوئے کیسری دروازہ شہر اندر تھا اس کے اب تو رواجی نیرا سارا تو یہ فیل کی ایک دنیا ہے اس میں چھے دروازے رکھیں ہر دروازے کے دو جو ہیں وہ پٹ ایک ماضی ایک مزارے اب اس میں ڈائیز لگی ہوئی ہے ایک دروازے پر فالا یفلو دوسرے پر فالا یفلو تیسرے پر فالا یفلو چوتھا دروازہ فائلہ یفلو پانچنا دروازہ فائلہ یفلو چھتا دروازہ فاولا یفلو اب مختلف مادے ان دروازوں سے گزر رہے ہیں ڈائیز میں سے جو بھی چیز آپ گزاری جائے جو ڈائی ہوتی ہے وہ شکل اختیار کر لیتی ہے ایسی ہوتا ہے نا تو نون سواد رہ دروازہ نمبر تین سے گزرا تو اس نے شکل اختیار کر لی وہاں پر لکھا ہوتا فالا یفلو تو اس مادے نے ناصرہ یا انسروں کی شکل اختیار کر لی سین میم آئین دروازہ نمبر چار سے گزرا وہاں پر لکھا تھا فائلہ یفلو تو اس نے شکل اختیار کر لی سمیع یسمع کاف را میم دروازہ نمبر چھے سے گزرا وہاں پر لکھا تھا فائلہ یفلو تو اس نے کروما یکرومو کی شکل اختیار کر لی اور صرف سمجھنے کے لیے کہ شاید سب سے پہلے یہی مادے ان دروازوں سے گزرے تھے اور چونکہ ہمارے ہاں نواز بھی یہی ہے کہ جو سب سے پہلے وہاں پر بستا ہے یا آباد ہوتا ہے تو اسی کے نام سے اس کولونی کو یا اس سڑک کو تابیر کر دیا جاتا ہے فلانس ٹریٹ فلانس ٹریٹ فلانس ٹریٹ فلانس ٹریٹ ٹھیک ہے تو انہی کے نام سے پھر ان دروازوں کو رکھتیا گیا اور ہر دروازے کوئے نام لہتیا گیا یہ باپ نصرہ ہے یہ باپ نصرہ یانسرہ یہ باپ فتح یفتہو یہ باپ غرابہ یدربو یہ باپ سمیع یسمہو یہ باپ حسیبہ یاسبو یہ باپ کروما یکرومو اور پھر چونکہ اتنا لمبا نام یاد نہیں ہو رہا سکتا حیث آپ جیسے گروپس بولتے ہیں کسی پارٹی کا نام آپ بولنا چاہتے ہیں تو عام طور پر وہ ایک حرف کے ساتھ ہی بات کر دی جاتی ہے نون گروپ کاف گروپ جیم گروپ ٹھیک ہے تو اس کو آسانی کے لیے پھر مزید وہ آسان کر دیا گیا جیسے جیم سامنے آیا فور طور پر کونسا گروپ آ رہا ہے اس کی بات ہوگی کاف کی بات ہوئی تو فور طور پر آپ کے ذہن میں آ گیا کہ کس گروپ کی بات ہو رہی ہے ایسے یہ نا تو اسی طرح جب بھی آپ کے سامنے یہ حرف آئے گا فا کی بات ہوگی تو فوری طور پر آپ کے سامنے جو کمبینیشن آجے گا وہ فتح یفتح کمبینیشن سین کی بات ہوگی سامی ایسماو کمبینیشن کاف کی بات ہوگی کروما یکرومو کمبینیشن تو پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ سلاسی مجرد کے جو چھے ابواب ہیں ان کو تو ابھی آپ بیٹھے بیٹھے میرے سامنے دو تین مرتبہ دہرہ لیں دیکھیں جی فتح یفتح زورابہ یدربو ناصرہ ینسورو یہ ہمارے تین ہوگئے سامی ایسماو حسیبہ یحسیبو کروما یکرومو کلیر یہ یاد ہوگئے تو چند ابواب میں آپ سے کرواؤں گا یہاں پر پریکٹس تاکہ ایک مرتبہ پریکٹس ہے باقی آپ سالف کیجئے گا ان کو گھر پر تو پہلا مادہ آپ کے سامنے ہے سین جیم دال دیکھیں اس کو ہم نے کس طریقے سے کرنا ہے یہ چیز آپ سمجھ لیں سین جیم دال یہ مادہ اور باپ دیا پریکٹ میں آپ کو نون نون سے برات کیا ہے ناصرہ ینسورو اس مادے کو سین جیم دال مادہ باپ ناصرہ سے استعمال ہوتا ہے تو فوری دور پر آپ نے سجدہ یسجدو بنا کر ماضی مزارے تیار کر دینا ہے اور گردانیں آپ کو الحمدللہ یاد ہیں سجدہ سے بھی آپ گردان پوری کر لیں گے سجدہ سجدہ BILL کر دانے لندل اللہ ہماری بہت پکی ہو چکی ہیں جی نیکس مادہ بولے کافتابا اس کے آگے بھی آپ دیکھیں گے بریکٹ میں آپ کو نون لکھا ہو ملا ناصلہ ینسلو فورٹورپیز این میں آ گیا سین جیم دال کی جگہ پر اب کافتابا لکھتے ہیں تو کیا بن جے گا کاتابا یکتوبو